نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کا ٹاپرز ہب میں میں مولک جین آج آپ کے ساتھ اپنا ہسٹری کا پارٹ ٹو کانٹینیو کروں گا دوستو میں بہت دکھی ہوں کی میں اپنی ویڈیوز کو ٹائم پر نہیں لا پا رہا ہوں اور دوسری بات کی میں وہ چیز نہیں کر پا رہا ہوں مطلب کلیئیٹ ہی نہیں آ رہی ہے میری وائس میں میں معافی جاؤں گا بٹ دوستو اب یہ میری ہسٹری کی ویڈیوز میں میں نے کافی امپروف کیا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے ییس اور دوستو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کی میں جلد سے جلد ہر شیپٹر کی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ کے لئے لے کے آتا رہا ہوں بٹ دوستو میری بھی تھوڑی مجبوری ہے میں کیا کر سکتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو آگے تو دوستو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کی کیسے میری اینٹ وائنٹے کے ساتھ اس نے شادی کی تھی لویس سکسٹین نے اور اب ہم آگے پڑھیں گے اس کو دوستو میری پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا جو میں اس ویڈیو میں آپ کو کونٹینیو بتانا چاہوں گا کی ایک منٹ دوستو میں سیٹ کر لوں ہاں لیور لیور تھی کرنسی آف فرانس یونٹ آف کرنسی آف فرانس یہ دوستو کافی امپورٹنٹ ہے پلیز یہ پیپر میں آتا ہے اس کو مارک کر لیجیگا تو وہ ٹو ٹو بیلین لیور تھی لیور کرنسی ہے تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں دور سوسائٹی سے تو دوستو اگر آپ کو کچھ بھی سمبرنا رہا ہو تو آپ کمنٹ میں ڈالیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوستو میں اس ویڈیو میں کم سے کم دس لائکس کی امید کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کتنے لائکس ملتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ نا تین کولمز پہ بٹا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو پھر اس کے بعد تینوں ایسٹیٹ پہلی ایسٹیٹ دوسری ایسٹیٹ تیسری ایسٹیٹ پہلی ایسٹیٹ ہوتی تھی کلگی سارے فیودل رائٹس ملتے تھے سیکنڈ ایسٹیٹ ہوتی تھی نوبلٹی سارے رائٹس ملتے تھے سارا پنگا پڑھتا تھا تھا تھرڈ ایسٹیٹ والوں کو سارے ٹیکسز سب کچھ انہی کو پی کرنا پڑھتا تھا بگ بزنسمن مرچنٹس کوٹ آفیسرز لائرز ایکسٹرہ پیزنٹس اور آٹیزن سمال پیزنٹس لینڈلیس لیبر سرونٹس ان سب کو بچاروں کو فرسٹ اور سیکنڈ ایسٹیٹ کا بھی ٹیکس انہی لوگوں کو بھرنا پڑھتا تھا تو دوستو اگر آپ کو یہ concept clear ہو گیا ہے کہ تین سو سائٹیز بھٹی تھی فرسٹ ایسٹیٹ اور سیکنڈ ایسٹیٹ کو کوئی بھی ٹیکس نہیں بھرنا پڑھتا تھا فری آف ٹیکس وہ تھے اور ہر کام وہ بینہ ٹیکس کے ہی کر لیتے تھے کوئی بھی ان کو پرابلم نہیں آتی تھی دوستو یہ گند مند کے لئے سوری ہوں لیکن آپ کو یہ سمجھانے کا بیس طریقہ ہے میرے دوستو تو یہ king ہے تین ایسٹیٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے فرسٹ ایسٹیٹ کو بھی ملتا ہے سیکنڈ ایسٹیٹ کو بھی سارے privileges ملتے ہیں لیکن سارا پنگا تھرڈ ایسٹیٹ پہ پڑھتا ہے جو تھرڈ ایسٹیٹ ہوتی ہے اسی کو ہی سارے ٹیکس سب بھرنا پڑھتا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے دوستو تو آپ کو chapter کے اگلے content میں بلکل بھی problem نہیں ہوگی تو دوستو چلیے آگے پڑھتے ہیں وہ sorry phone کے لئے ہاں تو society of estates estates جیسا کہ ہم نے پڑھا was part of feudal system that dated back to the middle of ages پرانے زمانے کی طرح یہ بھی divided تھا the term old regime is usually used to describe the society of institution before month دوستو one mark کا question آپ کا پہلا آگیا ہے one mark میں question old regime کا کیا مطلب ہے دوستو یہ board 2003 میں آیا تھا تو آپ لوگ بھی board دے رہے ہوں میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں ہر question جو بھی آ رہا ہے line by line figure 2 shows how system of estates in french society was organized peasants made up to 90% of the population however only a small number of them owned a land they cultivated about 60% of the land was owned by nobles the church and the other richer members of the third estate دوستو اب یہ میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں اور دوستو future کی ویڈیوز کے لئے اگر میں content پڑھتا جا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کٹھا ہی پڑھنا پڑے گا تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا میں اسی لئے ہی اکٹھا پڑھتا ہوں اب میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں بھی اکٹھا پڑھ کے آپ کو پہلا 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 گرف پورا سمجھایا ہی ہے تو اگر آپ کو نہیں سمجھایا ہو تو آپ کوئی بھی query یا question پوچھ سکتے ہیں تو figure 2 وہ کہتے figure 2 جو میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ سب کچھ دکھا رہی ہے کہ کیسے friend society organized تھی یہ آپ کا 5 mark کا question آ گیا how یہ والا sorry ایک منٹ دوستو میں معافی چاہوں گا اس کے لئے بہت بہت تو ہاں جی اب ٹھیک ہے how was friend society organized یہ آپ کا question ہے second میرے مطابق تو board کے یہی markings ہیں اور یہی question ہے تو میں آپ کو غلط تو دوں گا نہیں تو چلئے یہ اب آپ answer mark کریں پہلے میں آپ کو پورا answer mark کر دیتا ہوں یہ پورا answer ہے دوستو میں معافی چاہوں گا آپ سے پر یہ ہے تو ہے بڑا ہے بڑا ہے لیکن easy ہے دوستو میں نے آپ کو جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ساتھ ساتھ یاد کروگے تو یہ chapter بہت easy لگے گا اگر اس کو pile up کر لوگے تو یہ difficult chapter بن جائے گا آپ لوگوں کے لئے پھر آپ بھی کہو گے یہ کیا ہو گیا peasants made up to 90% of the population peasants ہوتے ہیں کام کرنے والے بچارے workers وہ سب 90% of the population تھے کہ 90% پیپل اس کا ملک third estate کے تھے اور وہ tax بھرتے تھے however only a small number of them owned land they cultivated کہتے پر بہت ہی کم نمبر تھا لوگوں کا جو land وہ cultivate کرتے تھے وہ انہی کا تھا باقی سارا first اور second estate کے بندوں کا تھا about 60% of the land was owned by nobles the church and the other richer members of the church دوستو یہ لائن دیکھا کتنی بڑی پروبلم بتاتی ہے french revolution میں فرانس کی 90% بندے غریب تھے لیکن ان کے پاس صرف 40% اپنا لینڈ تھا باقی سارا لینڈ nobles یا rich people کے پاس ہی تھا the members of the first two estates that is the clergy and the nobility and the nobility enjoyed certain privileges by words جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ certain privileges کرتے تھے privileges کا مطلب ہوتا ہے sorry privileges کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیزیں جو normal people کو نہیں ملتی اور کافی special بندوں کو ہی ملتی ہے تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں the most important of these was exemption from paying taxes جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا taxes نہیں بھرنے پڑتے تھے ان لوگوں کو to the state the nobles further enjoyed feudal privileges feudal privileges بھی یہ ہی ہوتا ہے birthly rights کی کچھ نہیں کرنا بڑے گھر ان کو free میں مل جاتے تھے بینہ مینجھ کے یہ سب ان کے rights ہوتے تھے these included ہوں گا کی لوگوں کی حالت کی کی ہوئی تھی کتوں کی طرح ان نے حالت کی تھی لوگوں کی to work in this house and fields to serve the army and to participate in building ۔ 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 بردہ سٹیٹ کے بندوں سے ہی دیتے تھے سٹیٹ کو یہ دوستو بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ کے آنسر میں ہی آتا ہے تو یہ آپ کا اگلا فائیو ماک آنسر ہے پورا اس میں کچھ سمجھانے والا نہیں ہے بس اس میں بندوں کی حالت دائیے جو کی میں نے آپ کو سمجھا دی فائیو ماک پروبیلٹی ہے اس کی اگر دس کوشن ہے تو یہ ان میں سے ایک ہو سکتا ہے اس کی پروبیلٹی میں کہوں گا کم ہے زیادہ نہیں ہے بٹ آ سکتا ہے تو یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہے جو آنسر امپورٹنٹ ہی ہوں گے دوستو اور اگر وہ بنتے بھی ہوں گے میں آپ کو وہ نہیں کروانگا کیونکہ وہ آنے ہی نہیں ہے اس کی آپ چنتہ چھوڑ دیجئے the struggle to survive تو کیڑا struggle ہوا تھا وہ ہم پڑھتے ہیں the population of the France rose from 23 million to 17 15 to 28 million in 1789 this led to rapid increase in demand for food grains production of grains could not keep pace with the demand so the price of the bread the staple diet جیسا کی میں آپ کو بتایا تھا روز rapidly تو دوستو کہتے ہیں کی جیسے war چل رہی تھی لوگ گھٹے لوگوں نے population increase ہو گئی 23 million 17 15 میں to 28 million 1789 میں تو اتنی population کا increase ہونے سے food میں کمی بھی آئے کی کیونکہ war میں تو سارا food چلا ہی جاتا تھا تو جس کے کارن food grains کے price میں بھی increase آ گیا اور bread جیسا کی میں نے آپ کو shepherd food بتایا ہی تھا اس کا price بھی rapidly grow کر رہا تھا most workers were employed as laborers in workshops who workers fixed their wages جیسے دوستو ان کی fixed wage job ہوتی تھی مطلب نہ کچھ security تھی اور اتنا ہی پیسہ ملنا ہے چاہے overwork کر لو part time part time other time کر لو تو پیسے کٹتے تھے لیکن اگر زیادہ work وہ کرواتا تھا لیکن پیسے وہ اتنے ہی دیتا تھا but we did not keep pace with the rise of the way اب آپ کی وے دس ر پہ ہے post کر لو چلو ہزار رپے ہے اب سمان مہنگو ہوتا جا رہا ہے کریانہ ہی آپ کا دو ہزار کا آ رہا ہے تو آپ کیسے manage کرو گے gap تو پور ہو جاؤ گے آپ اور تو یہی بات ہی ادھر لکھ رہے ہیں یہ آپ کا 3 مارک کا question ہے subsistence crisis پہ نوٹ تو یہ میں آپ کو بھی مارک رہا ہے تو but wages did not keep pace with the rise of prices so the gap between the poor and the rich widened things became worse whatever bought or hail reduced to harvest this led to subsistence crisis crisis مطلب بہت بری condition ہو گئی لوگوں کی during the old regime تو دوستو اس کے قرآن لوگوں نے خلا بول دیا پیچاری پور وومن جن کو لائن میں کھڑنا پڑتا تھا ان کو بھی بہت problem ہوئی وہ ہم آگے پڑیں گے تو دوستو اب یہ میں نے جو 3 مارک کا کرایا ہے اس کا question کیا بنتا ہے subsistence crisis پہ نوٹ subsistence crisis ہے کیا subsistence crisis پہ نوٹ تو یہ اس پہ نوٹ آ جائے گا an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered ایک ایسی condition جس میں livelihood endangered ہو گیا ہو تو وہ والی سی ہاں جی دوستو تو سوری میں نے ایک منٹ ویڈیو پاوز کر کے کئی پہ گیا تھا تو میں فر سے سمجھا دیں تو آپ کو what is subsistence crisis an extreme situation in which basic means of livelihood is endangered ایسی condition آجانا ڈروٹ سے بھی بہتر کی جینا بھی مشکل ہو جائے ڈروٹ جیسا ہی سوری condition آجائے کسی بندے کی وہ بتا رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں یہ ہی تھا وہ تین ماہ کا question ہے write a note on subsistence crisis یہ سارا آئے گا the population سے لے کے old region تک میں mark بھی کر دیتا ہوں اگر آپ کو marking چاہیے تھی تو یہ رہا points بنانے پہلا point دوسرا point دوسرا point دوستو ssd کو اگر آپ یاد کرے ہو تو points بنا کے یاد کرو points بنا کے یاد کرو points بنا کے یاد کرنے سے بہت ease ہوتا ہے چلو یہ تو آپ کی teacher بھی کہتے ہو growing middle class یہ بہت بیکار ہے کچھ نہیں آئے گا اس کا پہلا paragraph تو بیکار ہے ادھر ایک ثریما question بنے گا مشکل سے بہت زیادہ کچھ نہیں ہے یہ صرف آپ کے unit test سکول کے test میں آجے گا لیکن جو آپ final board کا paper دھو گے اس میں اس کے chances bitter bit سے ہیں تو چلو پڑھتے ہیں ہم پڑھنا تو ہے یہ جو مرضی ہو آئے نائے growing middle class جیسے وہ کہتے ہیں poor اور rich کے بیچ میں ایک ایسی class develop ہوئی جس کا نام تھا middle class جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ بندہ تو middle class ہے اس کیا تو پیسہ نہیں ہے یہ سب تو وہ بندہ middle class ہے پور کو تو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں یہ ہماری انڈیا دوستو انڈیا دوستو میرا کچھ سمجھانے والا نہیں ہے دوستو میرا گلہ اقراب ہے sorry نا میں اس میں کچھ سمجھا رہا ہوں sorry اس میں کچھ نہیں ہے میں آپ کو کانٹا لگا کے کہہ سکتا ہوں یہ والا پیرا گرفت تو آئے گا نہیں جس پہ میں کانٹا لگا دوں اور وہ آ جائے نا دوستو میرا چینل بین کروا دینا آپ ٹھیک ہے اتنے وشواس سے آپ کو کوئی چینل والا بندہ نہیں کہے گا جتنا کی میں کہہ رہا ہوں the 18th century witness ڈی امرجر ابھی آگیا آپ کا ڈی امپورٹنٹ والا دو کوشن ہے ہیدھر بہت امپورٹنٹ ہے وہ دونوں آئیں گے وہیپر میں یہاں سے لے کے پہلا کوششن اینکی اوکی ایک مند میں بتا رہوں آپ کو یہاں تک یہ آپ کا پہلا کوششن ہے میڈل کلاس پہ نوٹ میڈل کلاس نوٹ تو دوستو سوری ہاں تو کانٹینو کرتے ہیں میرے کو کوئی بھلانے لگ گیا تھا تو میں اس کی بات سننے لگ گیا اب یہ بنتا ہے آپ کا دوسرا کوشٹن یہاں سے نوولز کے اوپر کیا کیا گیا تھا جنرلسٹ دوارا فلوسفرز دوارا فلوسفرز نے کیا کیا تھا فلوسفرز پر نوٹ فلوسفر کے اوپر نوٹ یہ سارا لرننگ ہے دوستو یہ پورا لرن کرنا ہے فلوسفر پر نوٹ میڈل کلاس پر نوٹ میں اچھے سے پڑھ رہا ہوں سوری میرے کو پتا ہے میری رائٹنگ بہت گندی آئی ہے بٹ میں کچھ نہیں کر سکتا میرے کو کمپیوٹر پر لکھنے کی عادت نہیں بٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی یہ بھی میں انسر آپ کو کراتا ہوں یہ اگلے پیچ پر جا کے ختم ہوئے گا سیکنڈ والا تو پہلا انسر ابھی پڑھتے ہیں کہ میڈل کلاس پر نوٹ تو میڈل کلاس تھی کیا ایٹین سینچری میں وہ کہتے ہیں امرجنس آف ایک سوشل گروپ کی امرجنس ہوئی جس کو انہوں نے میڈل کلاس کا نام دیا جو اتنا ارن کر لیتا تھا کہ وہ ٹریڈ کر سکے مینوفیکچر کر سکے مطلب نہ زیادہ رچ تھا نہ زیادہ پور تھا کچھ مینوفیکچر کر سکے مطلب بزنس کر چکے اپنا چھوٹا موٹا اپنا لائیولی ہوت کما سکے in addition to merchants and manufacturers the third estate has included یہ تو سارا آنہی ہے تو یہ میں پورا مارکی کر رہا ہوں آپ کے لئے in addition to merchants and manufacturers the third estate included profession such as تو کہتے third estate میں کلے غریب لوگ نہیں تھے تھوڑے اچھے ملتبا educated لوگ بھی تھے جو اس سوچ کو بدلنا چاہتے تھے ان میں سے کوئی تھے privileged by birth وہ بدلنے نہیں چاہیے all of these educated and believe that no group جیسا کی میں نے آپ کو بتایا وہ بدل آف چاہتے تھے lawyers or administrative officials rather a person's social position must depend on his merit یہ ان کا belief تھا اور یہ بہت اچھا belief تھا کہ division نہیں ہونی چاہیے بندے کو جتنی قابلیت ہے اس کے حساب سے اس کو وہ چیز ملنی چاہیے these ideas اب یہ اگلا آنسر ہے وہ کہتے philosophers نے ان کے ideas کو اور equal laws کو اپنے put forward کیا جیسے کی john locke اور jean jakes روشیو تھے روشیو دوستو روشیو pronunciation in the two treaties of government locke sought to refute the doctrine یہ تو دوستو یادی کرنا بڑے گا انہوں نے اپنی اپنی مطلب novels میں کیا کیا یہ آنسر ہے آپ کا یہاں تک یہ دوستو آپ کو یادی کرنا بڑے گا میں اس میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ہوں sorry روشو carried the idea forward proposing government یہ بس انہوں نے اپنی novels میں اس french کے rule کے خلاف اپنے بطلب اپنے views اٹھائے انہوں نے اس کے خلاف تو اب ہم last paragraph پہ روز ڈیو 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 تو وہ کہتے جو یہ آئیڈیاز جو انہوں نے بتائے تھے یہ آنسر ادھر کانٹینی ہوئے گا آپ کا کانٹینی ہو رہے گا یہ آنسر تو کانٹینی ہو رہا ہے یہ آنسر آپ کا کہ یہ آئیڈیاز پھر ان کے سلون میں بھی ڈسکرس ہوئے کوفی ہاؤسز میں بھی ڈسکرس ہوئے اور یہ پیپل کے امانگ سپریڈ ہو گئے نیوز پیپرز کے تھو جس کے کارن لوگوں کے اندر اچھا جاگا تو اس طرح سے جب یہ نیوز پوری فیل گئی تو لویز سکسٹین نے جو پلان بنایا تھا کہ وہ ٹیکسز کو بڑھائے گا جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا فرسٹ آنسر میں بھی کہ فرانس نے ٹیکسز بڑھا دیئے اور بڑھانے کی بارے میں سوچا لویز سکسٹین نے تو وہ اینگر اور پروٹیسٹ کے بیچ میں بدل گیا جب اس کے ڈیسیزن کو وہ ایکول وہ نہیں ملا ریسپونس تو یہ تو سورس ہے سورس ہے تو پڑھو بھی مت آپ تو دوستو یہ میری ویڈیو آج کی ختم ہوتی ہے اور میں نے پہلی یونٹ ختم کر دیا ہے ساتھ ساتھ یاد کر لینا میں ہر ویڈیو میں کہوں گا یہ چیپٹر بہت برڈن بن جائے گا بعد میں مجھے بلیم مت کرنا کی ٹوپرز ہب کے سر نمبر نہیں آئے تو میں مولک آپ سے ویڈا لیتا ہوں اور کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور پلیس 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 سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے پلیس یار خریب کی دعا لگے گی آپ کو تو شکریہ میں ویڈیوز جاننے میں بہت سلو ہوں میں مانتا ہوں اور میری ویڈیو کالٹی کے لیے میں معافی جاتا ہوں دوستو ہیڈ فون تو سب کے پاس ہے ایک ہیڈ فون لگا کے نہیں آپ سن سکتے اگر آپ کو وائس کی پرابلم ہے یار پلیس یار ہیڈ فون لگا لی اگر ہو یار گلتی سے میں نے پاوز کر دی تھی تو دوستو سبسکرائب کیجئے اور ہیڈ فون بھی لگا کے سنیے کلیر وائس آئے گی اس سے کلیر وائس میں نہیں لاسکتا آپ میرے لئے ویوز دیجئے میرے کو تاکہ میں پھر اس میں انویسپنٹ کر سکوں اوکے بھائی تھانکیو مولک جانن سائننگ اوٹ